بیٹے کی زندگی ہوئی ایک کائنات ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ساری زندگی ایک ٹانک پہ کڑا ہوگے بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی حق کا دار نہیں ہوگا ماں ماں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس کو وہ درجے عطا فرمائے بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کرتی ہے بھلا کوئی کر سکتا ہے کوئی اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی ماں محبت دیتی ہے ساری زندگی بھی انسان ان محبتوں کا بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتا چونکہ ماں کے پیار کا کنارہ ہی کوئی دیتی ہے ماں کی محبت کی گہرائی اور گیرائی کو کوئی نا پی نہیں سکتا سمندر کے پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل رکھا ہے اور تڑپتی ہوئی جو ممتہ رکھی ہے وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ میں تیرے پہ راضی تب ہوں گی کہ اگر تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لے آئے تو اس بدبخت نے اپنی اس محبوبہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس اقدام کی تیاری بھی کر لی اور جا کے ماں کا سینہ چھیرا اور اس کا کلیجہ نکالا اور اپنی اس محبوبہ کی خوشدودی کے لیے تیز تیز آ رہا ہے کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا اور یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے تو تیزی سے آ رہا تھا راستے میں ٹھوکر لگی جب گرا تو کہتے ہیں ماں کے کلیجے سے آوازیں پتر چوٹ تو نہیں آئی ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے یہ ماں کی محبت کا انداز ہے دنیا والوں ماں کی قدر کو زائع نہ کرنا ماں کے پیار کو اور اس کی محبت کا صلح دے تو نہیں سکتے لیکن ساری زندگی ماں کی نوکری کرنا اور اپنے باپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہوتی ہے حضور نے ممبر کی تین سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تھا تو بعد میں پوچھا گیا حضور آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تو یہ کیا ماجرہ تھا فرمایا جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کسرت عبادت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو میں نے آمین کہا پھر کہا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جو والدین کو بھڑاپے میں پائے اور جنتی نہ ہو سکے ان کی خدمت کر کے تو میں نے آمین کہا پھر جبریل نے کہا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے تو میں نے آمین کہا تو وہ شخص کتنا بدنصیب ہے جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے میں کہتا ہوں ساری کائنات ماں کے قدم و تلے ہے بلکہ میرے محبوب نے جنت کو ماں کے قدم و تلے قرار دیا الجنت و تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدم و تلے ہے ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ جس کا کسی ترازو پہ تول نہیں ہو سکتا اور اس کے پیار کا صلح بدلہ ساری زندگی خدمت میں بھی گزار دیں پھر بھی نہیں دیا جا سکتا پھر بھی نہیں دیا جا سکتا